اسلام علیکم ہائے گائز اس احمد امین فرم ہائی برائٹ تو امید کرتا ہم آپ سے بھی ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا بیسیکلی جو پرپیس ہے وہ ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے جنرل ایوے کے بارے میں کہ ایوے پہ اگر آپ لوگوں نے سیلنگ کرنی ہے تو ایکچولی میں آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہونا چاہیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اگر ایوے پہ سیل کرنا ہے آپ لوگوں کا ایک ویڈن ہونا چاہیے لائک آپ لوگوں نے کون سے موڈیول میں سیل کرنا ہے بعض ہوتے ہیں موسیلی جو ایوے پہ ایوے جانا جاتا ہے وہ ڈراؤپ شپنگ کے کیس کے لیے جانا جاتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کی پروڈکٹ مین چیز پروڈکٹ ہے آپ لوگوں کی وہ یہ آپ کو آکے لے کے چاہے گی چاہے ایوے پہ ہو ایمازون پہ ہو جون سے مرضی آپ لوگ ای کامرس بزنس پلیٹ فرم پہ ہو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ نیش کلیریفائی کرنے پڑتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایکچولی میں سیل کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو کوئی بندہ فری میں نہیں دے گا تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کلیریفائی کرنا ہے کہ ایکچولی میں آپ لوگوں نے پروڈکٹ کون سے سیل کرنے ہیں فرسٹ آفال اب وہ آپ چاہے ڈراؤپ شپنگ کے تو گیٹ کریں یا کسی مطلب سپلائر کے ساتھ کونٹیکٹ کر کے یا خود اپنا پرائیویٹ لیبل لانچ کر کے یا وٹیور یو وانٹو ڈو وہ آپ لوگوں کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بزنس کو لے گئے کس طرح کس طرح کس طرح سے چلنا ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ون جو ہمارے پاس چیز ہاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو کوسٹ ہے لائک دیکھیں اگر آپ لوگ سپوز کر رہے ہیں اگر میں کسی منڈی سے کسی مطلب لائک آلی باب آلی ایکسپریس سے یا یہاں پر اپنی جو کوسٹ کو آپ لوگوں کو مندے سے رکھنے ہیں نمبر ڈو نمبر 3 پہ جو آپ لوگوں نے مندے سے رکھنی چیز وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو آئٹم سیل کر رہے ہیں وہ بریک ہبل نہیں ہونی چاہیے لائک جس طرح کوئی گلاس ہے یا الیکٹرونکس کی کوئی چیز ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگوں نے آوائیڈ کرنی ہے ٹھیک اگر نمبر 4 ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہے کوسٹلی آئٹم ان سے بھی آوائیڈ کرنا ہے اس پوز کریں ان سے آوائیڈ کس طرح کرنا ہے کیوں کرنا ہے یہ مزیدہ بتاتا چلوں ہمارے پاس ایک آئٹم ہے وہ ہمیں ملی دس پاؤنڈ کی دس پاؤنڈ کی آئٹم ملی تو یہ ہمیں فیر ہے ہمیں یہ آئٹم فیر ہے اگر ہم لوگوں نے اس کو ایٹین پاؤنڈ یا سکسٹین پاؤنڈ یا ٹونٹی پاؤنڈ کے حوالے سے سیل کر دیا ٹھیک ہے اتنا پروفٹ مارجن ہم نے 100% یا 60% 40% to 50% پروفٹ مارجن وہ اناف ہوتا ہے لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی کوانٹیٹی آف سیلنگ پہ نہ کہ پرائیس کی کوانٹی سے یہ میں مڈول آپ کو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ پرائیس کی حساب سیل کرنا یا نمبر آف سیلنگ پہ جانا ہے لائک ہم لوگوں نے پردکٹ اگر کوسٹلی لے لی پردکٹ تو اگر سپوس کریں اس پر ریٹن پڑ گئی اب دیکھیں ہماری اگر ہم لوگوں نے ہزار پہ کی ہزار پاؤنڈ کی آئی فون ہی سیل کیا ای بے ٹھیک ہو گیا ای بے پہ سیل کیا خدا نہ خاصتہ وہ ریٹن پڑ جاتی ہے یا باہر کہتا ہے مجھے یہ نہیں ملا یا کوئی وہ ڈسپیوٹ آپ نے گھر دیتا ہے تو کل کلانک اگر وہ آئیٹم آپ کو دوبارہ بھی بھیجنی پڑے یا جو بھی ہے تو آپ لوگوں کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کب لاؤس کور ہو جائے پروڈکٹ میں یہ مین چیز ہے آپ لوگوں کی ای بے پہ اس طرح کی ٹیکٹکس اپنائیں گے تو آپ لوگ آور کم کر سکتے ہیں ای بے کی ہرڈلز کو ادھر وائز آپ لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے ای بے پہ سیکڑ بن چیز ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ اب دیکھیں آپ لوگوں نے یہ بہت میں نے کافی زیادہ کلائنٹس مجھے ملے ہیں اور میں نے لوگوں سے باتیں کی تو لوگوں کا جو مائنٹ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ای بے پہ کسٹلی آئیٹم سیل کریں گے تو ہم اس میں سے اب دیکھیں میں ہزار پہ کی آئیٹم سیل کروں گا تو میں ادھر سے سو پاؤنڈ سو یورو بچا لوں گا میرا بزنس سکسیسفل ہو جائے گا اس طرح میں دن کی دو تین پرڈکٹ سیل کروں گا اور آرام سے تین سو چار سو دو سو پاؤنڈ کروں گا نہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ بھائی یہ خامخیل ہی نکال دیں ای بے پہ کہ آپ لوگ اتنی بڑی پرڈکٹ سیل کریں گے اور وہ آپ کو جلدی آڈر آج گا نہیں بھائی جتنی بڑی پرڈکٹ ہے اتن لیس لائکلی چانس ہیں سیل ہونے کے کے پہ پہ جو بندہ اب آئے گا جو کسٹمر آئے گا اس نے ایک تم بڑی انویسٹمنٹ کرنے تو وہ ہزار بار سوچک آئیٹم کو لینے کے لیے مختلف اسپیکس مختلف شاپس کو وزٹ کریں گا سیکھڑ ون چیز جو ہے اگر دیکھیں وہاں پہ آپ لوگوں کو سو پاؤنڈ کا وہ دن کی ایک آئیٹم بکتی اور آپ لوگوں کو کتنا سو یورو سو پاؤنڈ بچ رہا ہے سپوس کریں تو کسیڈر کریں اگر آپ وہی کوئی پینل لے کے آ جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی آئیٹم ریسرچ پروڈکٹ کر کے لے کے آ جاتے ہیں دن میں دو سو دو سو آئیٹم سیل ہو جاتی ہے آپ کی دن میں اور ہو جاتی ہے ہوتی ہے شاپس کی ایسی مجھے میرے پاس اگزیمپل بھی پڑھیں گے ہیں جو جو دو سو تین سو پروڈکٹ آرام سے دن کی سیل کر سکتے ہیں پر لسٹنگ پر لیکن وہ کیا ہوتا ہے ان کی چیزیں فرق ہیں کہ میٹر کرتا ہے ان کی جو ہے شپنگ ان کی جو ہے پروڈکٹ کی کاسٹ ٹھیک ہو گیا اور ان کی ڈسپیچنگ یہ ساری ہر چیزیں میٹر کرتی ہے سکسیس بیزنس رن ہوتا ہے ادھر و خیر وہ چھوڑیں وہ الگ باتیں ہیں اب میں جو واپس ساتھ آ رہا ہوں وہ پرائیس اور اس کے نمبر سیلنگ پر نیکسٹ دیکھیں اب وہ ہز سو ہزار کی سیل کر کے سو روپے بچا رہا تھا ادھر ہم لوگ کیا کریں گے ہم کوئی پروڈکٹ لانچ کریں گے چھوٹی سی سپوس کریں اس کے ہمیں کاؤسٹ پر یہ پانچ روپے پانچ یعنی پاؤنڈ اور یورو پانچ پاؤنڈ میں سے ہم لوگ ایک ایک یعنی کے روپے ایک پاؤنڈ ایک یورو کماتے ہیں میں دن کے تین سو آرڈر آ جاتے ہیں دن کے تین سو آرڈر آ گئے تو کتنا پروفیٹ مارجن ہوا تین سو ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب وہاں پہ کتنا ہوا تھا وہاں پہ بھی اتنے ہوا تھا لیکن کیا بات ہے ادھر خدا نخصہ میں ریٹرن پڑ گئے یا ریپلیسمنٹ دینے پڑ گئے یا آئٹم نوٹ ریشیوڈ کا کیس کھل گیا تو کیا کریں گے آپ آپ کا تو وہ سارا لاؤس میں چلا جائے گا بزنس ٹھیک ہو گیا اور اگر یہاں پہ اگر ادھر اس سنیریو میں کیا ہوگا کہ اگر ہم لوگ چھوٹی آئٹم بیچیں گے کل کلاں کو ہمیں ریٹرن بھی دینے پڑیں ریپلیسمنٹ بھی دینے پڑیں نیکٹی فیڈبیک ریموول کیلئے تو ہم اتنے ایبل ہیں کہ ہم لوگ وہ ایزیلی ایزیلی اسے ہم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ ایک رپے کی ہمیں پانچ رپے کی آئٹم تھی ہمارے پاس پوری جو ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم لوگ نے پانچ اسے ایک پروفیٹ مارجن پر سیل کر دیا تو کیا وہ پانچ آئٹم سے منافع چلے جائے گا زیادہ زیادہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ادھر کیا ہوگا ادھر آپ کا ایک ہی آئٹم کی ریٹرن پڑی تو آپ کا سارا جو بزنس ہے ساری ڈے کی پروفیٹ ہے وہ آپ لوگوں کی لاؤس میں چلی جائے گی تو یہ چیز آپ لوگوں نے مدد رکھنی ہے ای بے پہ سیلنگ سٹارٹ سے پہلے کہ آپ لوگوں نے پروڈکٹ اس طرح کی چوز کرنی ہے کہ کل کلان کو اس کا جو آئندہ آنے والے جو بھی ہرڈلز ہیں انس کو اپنے مائنسیٹ میں بٹھانا ہے کہ ایکچولی میں اگر ہم لوگوں کو کل کو یہ پروبلم فیس پی آتی ہے تو ہم لوگ کس طرح آور کم کر سکتے ہیں ادروائز آپ لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے ای بے پہ تو مزید انشاءاللہ ہماری ہم لوگ ڈسکس کریں گے ای بے پہ ایک انکتر موڈیولز کے بارے میں لائک آپ لوگوں کو یہ والی ہرڈلز ہے تو آپ لوگوں نے کس طرح اس کو مینج کرنا ہے اور ڈیفرنٹ ریسپیکٹس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے تو جوڑے ریگے گائز چینل کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور اپنا آپ کا بھائی اتنی محنت کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ دکھائیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے ٹل دین اللہ حافظ